اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی اسلامباد میں میرا ایک گھار ہے الحمدللہ ذاتی دوہزار دس میں میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا اسلامباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے وارٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے اشراک کے دو نفل پڑے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی دو تیرے کا ذمہ ہے تو انہیں دینا ہے تو میں نے اس کو نہ بھلایا بورنگ والے کو میں نے کہا یہاں تم نے کونہ کھوڑنا ہے کہتا ہے یہ خاص جگہ ہے میں کہا نہیں میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے ساب سے کرائی بھی ہے تو ادھر ذرا فیزبل رہے گا خاص والا نہیں ہے کہتا ہے نہیں وہ ایک مائیے ساب لاندھی ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں نے بابیں مارے ہوئے نہیں مائیہ کے چیز میں میں نے کہا نا مائی ہے میں نے کہا مائیہ ہی چاہیے نہیں اچھا کہنے اچھا اس طرح کرو تسی خواجہ خزر دے ناندھا ایک بکرہ دے دیو پانی تو اڑا نکل آئے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے نسٹ یونیورسٹی اسلامباد میں اس کے پچاس بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے داڑھی رکھیویا اور رکیدہ آپ دیکھ لیں کہتا ہے کہ خواجہ خزر دی پانیاں تے کو امت ہے تو انہوں نے نا دا بکرہ دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا اوہ میں کہا خزر ہوئے ہیں کوئی وڈد وڈا انسان اپنا پشاب نہیں روک سکتا ہے میرا پانی کوئی روک سکتا ہے اللہ نے اگر منو دینا ہے وہ کامرہ شروع ہو گیا اس کو کانفیڈنس لیول نظر ہی آتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہنے داڑھی ہونٹا توڑا پانی نکل نہیں لخال ہو میرے کھولا بیکھے یار تو اللہ دا نہ لیا کے شروع کر تو چالیس ہزار پہ ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ دو سو فٹ جائے گا وہ اور چالیس ہزار پہ کیونکہ وہاں پہ ستر سی فٹ پہ پانی سی پیج کا نکل آتا تھا اور ایک سو بیس فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا تو میں نے کہا دو سو فٹ کرواؤں گا لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کا کہ دو سو فٹ اس نے کھوڑ دیا اور زمین بلکل خوشک سی پیج کا پانی مینی ہاں وہ کہہ دا ہے جی ہونٹ سناؤ کہہ دا ہے آلے وی ٹیم جی اے تھک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تب پانی آ جائے گا اوہ میں کہا نا نا پائی مائی ہے چاہیے نہیں کہہ دا ہے جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا میرے پیسے میں کہا جی اے لو پیسے میں نے کہا اس کو آپ نہ اور کھوڑ دو کہتا ہے پانی نہیں نکلنا آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے اور اسلامبال میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ کیا کرو گے کہتا ہے جی پندرہ سو رپیہ ایک دن کروں گا اور کھوڑ دوں گا جتنا ایک دن میں نکلائے آپ دیاری کے ساتھ سے ٹھیکے سے ادر چالیس زار تو دے دیا میں نے کہا شروع کرو پہلے دن اس نے دس فٹ نکالا کہنے ہے خوشک مجھے کہنے دا ہے جی آلے بھی وقت اے تسی کی در اور کھوڑو آلو اے تھے پانی کوئی نہیں میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو اگلے دن کیا ہوا صبح ساتھ آٹھ بجے نے مجھے کال آئی سر جی مبارک ہوئی پانی نکلا ہے اور کہنے دا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے کہتا ہے جی دو سو دس تو کال ہو گیا تھا آٹھ صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ پچاس فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے اور وہ پانی نکلا ہے سر رگ کا پانی آپ کو بتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سی پیش کا ہوتا ہے وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں وہ کبھی بھی خوشک نہیں ہوتے جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں میں سوئی چپ ہوں تو تھوڑی زیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا لیکن اگر کئی نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا وہ فوارہ پھوٹا تھا جو پچاس فٹ کھڑا ہو گیا کہندہ ہے جی بوک کی میں نے کہہ جی دو سو بیس پوری کرو کہندہ ہے سر ایک فٹ نہیں آگے میں جا سکتا پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پر آپ کو روکنا پڑے گا اچھا میں کہاں جی کدھر گئے توڑے خیزر توڑی مائیاں توڑے بابے کہہ جی یہ واقعی اللہ دے کامنے اچھا اینٹ دے مال نہیں دینے اللہ دے کامنے جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں بہنچتے تھے کہتے تھے ادھر اللہ ہی کام آئے گا جو سورہ یونس میں آتا ہے تو میں نے اس کو توبہ کر رہی میں نے کہاں آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی یہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خیزر کو ہم نے بھی ایک دفعہ کابو کیا ہے جو جیلی خیزر انہوں نے بنایا ہوئے کہتے ہیں بزرگوں کو آکے ملتے ہیں ہمارے ملنے میں بھی ایک وہ تویز داگے کرتا ہے وہ کہتا ہے جی منو تاہ مل دیں میں کہتا ہے جدو ملن نہ تو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ غیب نوائی دا منو پھڑ لیں کہتا ہے رجی توبہ استفار میں نے کہا کیوں کہتا ہے یہ تو بیدبی ہے میں نے کہا بیدبی کہاں سے ہے بخاری اور مسلم میں عدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھو میں غیب نہیں ہوں گا میں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پر صبح شام کے اذکار پر لکھا ہوا ہے اسمائی آزم میں سے اسمائی آزم میں سے تو عزت خزر اللہ کا نام سن کے غیب ہو جائیں گے لا حول ولا قوت اللہ باللہ سن کر کون غائب ہوتا ہے شیطان من الجنتی والناس اور بڑھے لوگوں کے اس طرح کے جالی غیزر غیب بھی ہوئے انہیں ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے ایک بندے کو افضیفہ بتایا وہ کہتا جی وہ داتا صاحب انہوں راوی دے پلتے روزانہ مل دینے تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت اللہ باللہ اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ شیطان ان کے نام پہ آکے مل رہا ہے ان کا کوئی قصور نہیں تو کہتے ہیں وہ پڑھا تو غائب ہو گیا تو اس نے ڈھونا شروع کر دیا تو اسی بزرگاں نراز کر دیا یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ نراز ہو گئے تو جڑا بزرگ اللہ نے نام تو نراز ہوں گے وہ بزرگ نہیں گا وہ شیطان ہے اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے نبیل اسلام کے سنت وظائف ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پر حکومت سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے اللہ یا اللہ اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر وسبحان اللہ بکرتہ واصیلا سر وہ دس فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے پانی تو نکل نہیں تھا وہ خضر یا بائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا اور اکثر یہی ہوتا ہے میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے ان کو خواب میں ان کی اولاد نہیں تھی تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دروار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا سر خواب وہ کہتے ہیں جی جنب غیبی خبرت باقی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اچھا جی اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا ان دنوں میں گھار میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا دوزار آٹھ نو کی بات ہے اس نے جب درس سنا نا مذہرات کے بارے میں قبروں کے بارے میں بابوں کے بارے میں انہیں کہہ جی میں بے اولاد مار جانا ہے میں بابے کسی کو نہیں جانا اچھا جی وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا جیسے ہی واپس گیا اس کی وائف کی طبیت خراب ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پرگنیسی ٹھہرے ہوئے چالیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں یعنی وہ خواب سے پہلے پرگنیسی ٹھہر چکی بھی تھی وہ بابے کے خاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی آج ماشاءاللہ ان کا بچہ آٹھ نو سال کا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی ہے کیونکہ پرگنیسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلتا ہے تو یہ اکثر بابوں کے خاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں وہ بابوں کے خاتے میں ڈالے ہوتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا پوری زندگی نہ انہیں قرآن مرنا سی نہ بخاری نہ مسلم انہیں مائیاں اور بابیاں بچے جانا سی اسی لئے تو سارا ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعرف کروا رہے ہیں